انگلیش فیدہ امر کی طرف سے میں ہوں امر گل آپ کا انگلیش کوچ ویلکم ٹو ما انگلیش کلاس آج کا ہمارا لفظ ہے جی دل دل کا لفظ جن معنوں میں بھی اردو ہندی پجابی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی انگلیزی کیسے ہوتی ہے یہ ہم آج کے لیسن میں سیکھیں گے تو نمبر ایک پہ ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سگرٹ نوشی ترک کر چکا ہے I am speaking from my heart that he has given up smoking I am speaking from my heart that he has given up smoking نمبر دو پہ ہے جی میرا دل بھر گیا ہے میں کوئی نیا کاروبار شروع کروں گا I am satiated I shall start a new business satiate ہو جانا دل بھر جانا کسی کام سے I am satiated I shall start a new business نیکسٹ ہے جی اس مکان نے میرا دل مہ لیا ہے دل جیت لیا ہے دل مہ لیا ہے this house has won my heart this house has won my heart نیکسٹ ہے جی تم نے میرا دل دکھایا ہے you have hurt my feelings you have hurt my feelings نیکسٹ ہے اسے دل پر نہ لگانا do not take it ill یعنی برا نہ ماننا do not take it ill مطلب اس کو برا مت ماننا ان مانوں میں آتا ہے do not take it ill نیکسٹ ہے جی دل برداشتہ نہ ہو زندگی مشکلات سے بھرپور ہے do not be averse life is full of difficulties do not be averse life is full of difficulties یہ میرا دل پسند پھل ہے it is my agreeable fruit it is my agreeable fruit مرغوب ہے اچھا لگتا ہے دل پسند ہے میں کلاسیکی موسیقی کا دل دادا ہوں i am classical music lover i am classical music lover میرا دل اپنے دوست کے لیے تڑپ رہا ہے دل کا تڑپنا i am dying for my friend i am dying for my friend نیکسٹ ہے جی یہ تو محض ایک دل لگی تھی it was just a joke it was just a joke نیکسٹ ہے جی میرا آئسکریم سے لطفاً دوز ہونے کو دل کر رہا ہے دل کا چاہنا آپ کا دل کرنا کسی کام کو کرنے پہ i feel like enjoying آئسکریم i feel like enjoying آئسکریم اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مختصر سا لیسن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں خدا حافظ